نمسکار اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے بریکنیوز نکل کر آ رہی ہے کہ اندر سرکار نے گیہوں کو لے کر لیا ہے یہ بڑا فیصلہ اب گیہوں کسانوں کو لگ سکتا ہے یہ بڑا جھٹکا تو مہنگے گیہوں آٹے کا سر اب پندرہ ورس میں پہلی بار سرکار نے تینکی ہے گیہوں کی سٹاک لیمٹ تو جی ہاں بتا دے کہ گیہوں اور آٹے کی بڑتی قیمتوں پر نکل کسنے کی رادے سے سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے سرکار نے ٹریڈرز، ہول سیلرز، ریٹیلرز، بڑے چین ریٹیلرز اور پروسیسرز کے لیے گیہوں کے سٹاک رکھنے کی لیمٹ تینک کر دی ہے 31 مارچ 2024 تک سٹاک لیمٹ کا یہ فیصلہ لاغو رہے گا اتنا ہی نہیں سرکار نے اوپن مارکٹ سیلسکیم یعنی OMSS کے تحت کھلے بازار میں گیہوں بیچنے کا فیصلہ لیا ہے گیہوں کی قیمتوں پر لگام لگانے کے لیے اس مہنے کی آخر تک سرکار تھوک بھوکتاؤں ویپاریوں کے لیے 45 لاکھ ٹن گیہوں جاری کرے گی دیپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ پبلک ڈسٹیبیوشن کے مطابق دیس میں خادص رچھا اور منافع خوری اور جما خوری پر روک لگانے کے مقصد سے کینر سرکار نے گیہوں کا سٹاک لیمٹ تینک کر دیا ہے یہ سبھی راجیوں اور کینر ساسد پردیسوں کے ٹریڈرز ہول سیلرز ریٹیلرز بڑے چین ریٹیلرز اور پروسیرسرز پر لاغو ہوگا یہ سٹاک لیمٹ 31 مارچ 2024 تک لاغو رہے گا پچھلے پندرہ ورسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب سرکار نے گیہوں کے سٹاک ہولڈنگ لیمٹ تینک کر دی ہے خادص سچیو سنجیو چوپلا نے کہا کہ ہول سیل اور خودرادام اتنی نہیں بڑے ہیں بابزود اس کے سرکار نے گیہوں کے سٹاک لیمٹ تینک کر دی ہے گیہوں اور آٹے کی قیمتوں پر انکس لگانے کے لیے سرکار کھلے بازار میں 45 لاکھ ٹن گیہوں بل کنزیومرز اور ٹریڈرز کو بیچے گی کھلے بازار کے لیے 250 روپے پراتی کونٹر لیزرور پرائز تینکیا گیا ہے پچھلے مہنے منڈی میں گیہوں کی قیمتوں میں آج فیزدی کے اچھال کے بعد سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کسانوں ٹریڈرز کے پاس گیہوں پریابت سٹاک ہیں ساتھ ہی جمع خوروں نے بھی سٹاک ہولڈ کیا ہوا ہے فلحال سرکار گیہوں کے آیات پر دھیان نہیں دے رہی ہے گیہوں کے امپورٹ ڈیوٹی کمی کرنے کے سوال پر خادص سچیو نے کہا کہ ابھی ایسی کوئی ہو جنا نہیں ہے اور دیس میں گیہوں کے پریابت سٹاک موجود ہیں حالانکہ گیہوں کے نریات پر لگی روگ جاری رہے گی تو یہ بڑی خواہ رہا ہے بریکنی اوز آ رہی ہے